اسلام علیکم تری کلاس کیسے آپ سب امید ہے کہ سب اچھی اللہ تعالیٰ کے فضل و قدم سے خیر و آفیت سے ہوں گے بچو پنی بھوکا پیچ نمبر 38 اوپن کر لیں پیچ نمبر 38 پہ آج ہم نے نیو چپٹر کو سٹارٹ کرنا ہے ہمارا آج کا چپٹر ہے سبق ہے میرے ہمسائے میرے ہمسائے کس کی ہمسائے پاکستان کے بچو یہ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاکستان کا یہ نقشہ بنا ہوا ہے یہ دیکھیں کہ پاکستان لکھا بھی ہوا ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے ہمسائے ممالک کون سے یعنی کہ ایسے کون سے ملک ہیں جو پاکستان کے پروز میں رہتے ہیں جو پاکستان کے آس پاس میں رہتے ہیں جو پاکستان کے ہمسائے ملک ہیں اس میں بچو دیکھیں چین افغانستان ایران اور بھارت چین افغانستان ایران اور بھارت یعنی کہ یہ چار ملک ہیں جو پاکستان کے پروز میں واقعہ ہیں پاکستان کی ہمسائے ممالک ہیں تو بچو آپ نے پیچ نمبر 38 جو اس کی فول ریڈنگ لرن کرنی ہے اور اس کے بعد پیچ نمبر 39 پہ آپ جائے سکتے ہیں یہاں تک یہاں اف پیچ ہے مطلب کہ آپ نے سٹار سے لے کے یہاں تک آپ نے ریڈنگ کو اچھے طریقے سے لرن کرنا ہے بچو جب آپ سکول میں واپس آئیں گے تو انشاءاللہ سب بچوں سے ون بے ون ریڈنگ سنی جائے گی اس لئے آپ نے ریڈنگ کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اس کے بعد بچو پیچ نمبر 40 پہ آ جائیں پیچ نمبر 40 پہ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں الفاظ کے معنی الفاظ کے معنی بریعظم بریعظم کا معنی ہے زمین پر خوشکی کا بڑا ٹکڑا یعنی کہ زمین پر جو خوشکی کا بڑا ٹکڑا ہوتا ہے وہ بریعظم کہلاتا ہے زرخیص پودے اگانے کے لئے موضو زمین پودے اگانے کے لئے موضو زمین قدیم ترین بہت زیادہ پرانا قدیم ترین بہت زیادہ پرانا اس کے بعد ہمسایہ ہمسایہ کا معنی ہے پڑوسی ہمسایہ پڑوسی اقلیت تعداد میں کم ہونا یعنی کہ تعداد میں کم ہونا اقلیت کا معنی ہے تہزیب رہن سہن اور طور طریقے تہزیب کا معنی ہے رہن سہن اور طور طریقے یہ حفاظ کی معنی اور اس کے بعد بچوں ایم سی کیوز ہیں ہم نے صحیح جواب پر ٹک کا نشان لگانا ہے پاکستان بریعظم ڈیش کا حصہ ہے بریعظم جیسے کہ ہم نے پہلے پڑا ہے کہ زمین پر خشکی کا بڑا ٹکڑا کیا کہلاتا ہے بریعظم اب ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے کون سے بریعظم کا حصہ ہے یورپ ایشیا افریقہ یا امریکہ تو بچوں صحیح جواب ہے ایشیا ایشیا پر آپ ٹک کر لیں آگے دیکھیں پاکستان کی مشرقی سرحد ڈیش سے ملتی ہے پاکستان کی مشرقی سرحد ڈیش سے ملتی ہے یعنی کہ پاکستان کی مشرقی سرحد جو ہے وہ کون سے ملک سے ملتی ہے ایران افغانستان چین یا بھارت بچوں اس کا صحیح جواب ہے بھارت آپ نے بات پر ٹک کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ڈیش میں ہندووں کی اکثریت ہے ڈیش میں ہندووں کی اکثریت ہے اکثریت بچوں اکثریت مطلب کہ زیادہ تعداد ٹھیک ہے اقلیت کا مہنی تھا کم تعداد اور اکثریت کا مہنی ہے زیادہ تعداد یعنی کہ کون سے ایسا ملک ہے جہاں ہندووں کی زیادہ تعداد ہے اکثریت ہے پاکستان بھارت ایران یا افغانستان بھارت ٹھیک ہے یہ سی جواب بھارت یہاں پر آپ ٹھیک کر لیں چین کا دارالحکومت ڈیش ہے چین کا دارالحکومت ڈیش ہے یعنی کہ چین کا دارالحکومت صدر مقام کون سا ہے کابل کراچی بیجنگ یا نئی دہلی تو بچوں اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے بیجنگ ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر ٹک کر لینا ہے بچوں آج کا یہی کا لیسن ہے امید ہے کہ آج کے لیسن کی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا گئی ہوگی بچوں میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صدا سلامت رکھے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھی گا وہ کہ اللہ حافظ